بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثرات انہوں نے ظاہر کیے جی چاہتا ہے کچھ اور درد دل پیش کروں اندر دل کی جو باتیں ہیں جو حضرت تانوی نبول اللہ مرقدہو کے علوم اور افادات اور ان کی جو جو حکمت بھری باتیں ہیں بصیرت سے لبریز اس سلسلے میں میرے عزیز اور میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہ سب کے لیے ہے سب کے لیے مزامین ہے غور سے سنو میں نے اس کے تعلق سے حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم کا یہ عنوان یہ بھی بھیجا خط جو کسی کو لکھا اور جو چند باتیں اور ہیں سن لو سب کے افادے کے لیے اس لیے اس کی دوسری قسط یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جی ہاں اور عمومی انداز سے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ مستفید ہونے والے جو بھی اہل مدرسہ ہیں بہت سے بیشارے محبت رکھتے ہیں حسن زن رکھتے ہیں اچھی اس سے دیکھتے ہیں اور باتیں سنتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی کیا فرماتے ہیں اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ موجودہ وسائل کے دائرے میں رہ کر جتنا کام کر سکیں اتنا بس کر لیں اور جہاں تنگی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے بڑے منصوبے بنا کر لوگوں سے چندے مانگنا مناسب نہیں ہے اور آپ اس کے مقلب بھی نہیں ہے سوال آجی چندہ ہم کرتے ہیں کوئی اپنی ذات کے لئے تھوڑائی کرتے ہیں ہم تو مدرسے کے لئے کرتے ہیں یہ تو ایک کار خیر ہے اس میں تو اگر زلت بھی ہوگی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدرہ بجل و ثواب کے اس میں یہ تو ایک طرح کا جہاد ہے گویا کہ جو ہم کر رہے ہیں چندہ لوگوں سے اور اس میں جو زلت اٹھا رہے ہیں وہ تو اللہ کی راہ کی زلت ہے حضرت تھانوی کو مانتے ہو اے تعلق رکھنے والو اے رات دن حضرت تھانوی کو حکیم الامت کہنے والو اور ان کی باتوں کو سننے والو اور ان کے فیض سے مالا مال ہونے والو مانتے ہو اگر تو سن لیجئے میرے سامنے حضرت کی کتاب ہے اسی سے سناتا ہوں سوال یعنی یہ عنوان ہے فرمایا کہ اگر سوال کسی کار خیر کے لئے ہو یہ حضرت کی عبارت سنا رہا ہوا ہے غور سے سنیو سب اگر سوال کسی کار خیر کے لئے ہو تب بھی کچھ نہ کچھ زلت ہوتی ہے لوگ اس کو کار خیر سمجھتے ہیں لیکن میرے نزدیک تو یہ کار شرح ہے اس سوال میں ترہ ترہ کی خرابیاں ہیں مشترخ خرابی تو یہ کہ دین کی زلت ہے اور ان علماء کے لئے جو سوال کرتے ہیں یہ خرابی ہے کہ زلیل ہوتے ہیں اور چند روز میں حیاء جاتی رہتی ہے مشاہدہ ہے کہ اکثر سائلوں کے اخلاق خراب ہوتے جاتے ہیں اور علم کے آثار مٹ جاتے ہیں ہاتھ پھیلانے کی بدولت علماء نظروں میں زلیل ہو گئے غور سے سن لیجئے گا ہاں اسکال کرنا ہو میرے اوپر ٹھیک ہے پہلے زرستانوی پہ کرنا اسکال ہاتھ پھیلانے کی بدولت علماء نظروں میں زلیل ہو گئے اسی وجہ سے ان کی بات میں حسن نہیں رہا اور اسی وجہ سے عمراء اپنے بچوں کو عربی نہیں پڑھاتے بعض تو صاف کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی اولاد کو گدہ بنانا منظور نہیں یعنی بھیکاری منگتا یہ عذر گو ان کا کافی نہ ہو مگر کچھ اصلیت تو رکھتا ہے اس واسطے علماء اس اعتراض سے بالکل نہیں بچ سکتے اور یہ طریقہ فی نفسی برا ہونے کے علاوہ اس مفسدے کو بھی مستلزم ہے کہ لوگوں کو مانے عن تعلیمی دین ہے غور سے سمجھ لیجئے اچھی طرح سمجھنا ان باتوں کو ہم لوگوں کے دماغوں کے اندر ایسی خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں کہ وہ پھر دین نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو وہ کہتے ہیں میں ملا بنا کر ان کو جھولی اٹھا کے پھرے گا مانگتے ہوئے میں نہیں بنانا جاتا اپنے بچوں کو تو آئے اس طرح سے درو پر جانے والو اور بھیک مانگنے والو اور ہر ایک کی جا کر چاہے وہ گالی دے چاہے مولویوں کو برا بھلا کہے چاہے جو کچھ کہے لیکن کوئی کسی بھی یعنی وہ جو حضرت لکھ رہے ہیں یہاں حیاء جاتی رہتی ہے غیرت جاتی رہتی ہے سن لیجئے حضرت تینوی کی باتیں اور یہ طریقاتی نفسی برا ہونے کے علاوہ اس مفسدے کو بھی مستلزم ہیں لوگوں کو مانع تعلیمی دین ہے غرض دونوں طرف خرابی ہے مگر زیادہ الزام قوم پر ہے یعنی قوم کو حضرت فرمارے قوم کو یہ چاہیئے تھا کہ اپنے علماء کو اس کام کے لئے نہ رکھتی خود کرتے وہ چند دار چلاتے اور علماء کو کہتے کیوں زلیل ہوئے زیادہ قصور کس کا ہے مگر اس میں زیادہ قصور ان عوام کا نہیں بلکہ ایسے مولویوں کا ہے کہ انہی نے اپنے افعال سے عوام کے خیالات کو خراب کیا اگر علماء اس سے پریز کرتے تو عوام کو بھی ایسی جرت نہیں ہو سکتی یہ تو اہل علم کی غلطی تھی فرمایا کہ عمراء کی کیا خطا ہم لوگوں نے خود اپنی حالت ایسی کر لی عمراء جو اہل علم کو بے قدر سمجھتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان عمراء کو ایسے ہی اہل علم ملے تھے جو قابل زلت تھے اس لیے میں عمراء کو معذور سمجھتا ہوں چونکہ ان میں نسبت معاللہ راسخ نہیں ہوتی اس لیے اس کے آثار و خواست سے بھی خالی ہوتے ہیں اور اس سے گناہ مال کی محبت ان کو ہو جاتی ہے اور اس محبت مال کے سبب ایسے لوگ اہل دنیا کے پاس جا کر اپنی حالت ظاہر کرتے ہیں اور ان کی نظروں میں ظلیل ہوتے ہیں اور ان کی زلت کی وجہ سے علم دین کی زلت ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے بِعِسَ الْفَقِيرُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرُ ترجمہ امیر کے دروازے پر فقیر جب جائے تو یہ برا ہے اس لیے کہ بدگمانی کا اور خرابیاں ہی خرابیاں ہیں اس میں امیر آئے فقیر کے دروازے پر تو بہت چھا ہے کہا جائے گا بڑا اخلاق با اخلاق ہے آگے سنو واللہ حضرت کی عبارت واللہ اگر علماء آج دستکش ہو جائیں جیسا کہ اہل حق بحمد اللہ ہیں تو یہ بڑے بڑے متقبرین ان کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیں گے بلکہ علماء کے لیے تو یہ مناسب ہے کہ اگر کوئی دنیا دار ان کے سامنے کوئی چیز پیش بھی کرے تو لینے سے انکار کر دیں علماء کا وجود آئے ہائے جان چھڑک دے ہم کیا بات ہے قربان ہو جائے واقعی علماء کا وجود فی نفسی ہی ایسا محبوب تھا کہ اگر یہ کسی کے گھر چلے جاتے تو اس دن ان کے گھر میں عید ہونی چاہیئے تھی حالانکہ آج وہ دن یوم الوعید ہو جاتا ہے در کا دن ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ان تمہاؤں کی بدولت ان لالچ رکھنے والوں کی بدولت ہر عالم کی صورت دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ مانگنے آئے ہوں گے میں آپ کو واقعہ بتاؤ اپنی طرف سے بتا رہو بنگلہ دیش میں میں گیا تو ایک عالم جو باقدر تاجر بھی ہے انہوں نے کہا میں کپڑا خرید نعید سے پہلے گیا دکان پر تو دور سے دیکھ کر اس نے مجھ کو کہا مولانا سب کچھ ختم ہے اب تو میں سب دے چکا ہوں ان کو بڑا تیش اور غصہ آیا لیکن ہائے 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 اے میرائے بیان سننے والو غور کرو اپنے ان حالات پر غور کرو ہوئے مجدد تانوی فرماتے ہیں علماء کی تو وہ حالت ہونا چاہیے کہ مال اور جا دونوں کو آگ لگا دو اگر تم ان عمراء کے دروازے پر جانا چھوڑ دو تو یہ خود تمہارے دروازے پر آئیں گے میں شراء کے طور پر کہتا ہوں جو علماء ایسے ہیں اللہ سے اپنا مضبوط تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور اپنے فقر و فاقی کے حالات میں مستہ ہیں ان کے درو پر یہ دولت من بہت کچھ لے لے کے آتے ہیں اور یہ ٹھکراتے ہیں پھر بھی وہ منت سماجد کر کے ان کو دیتے ہیں خدا کی قسم جا کے دیکھ لو جا کے دیکھ لو ملیں گے حضرت کی بہبارت سنو ایک ذیستہداد عالم کا واقعہ بیان کیا کہ دنیا دار فاسق فاجر شرابی کے یہاں کسی کسی فالش کے لیے پہنچے تو وہ ہوا خوری ٹم ٹم پر جا رہا تھا کہ لیے جا رہا ہوگا باہرس کچھ سیر و تفریق کے لیے اس کہا اس نے اس اس فاسق فاجر شرابی نے کسی زیستہداد عالم کو اس وقت فرصد نہیں ہے مولوی صاحب پھر آئیے گا یہ مولوی صاحب پھر پہنچے ہائے 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 یہی حضرت فرماتے ہیں یہی وہ جماعت ہے جن کو دیکھ کر اہل دنیا علم دین سے مترففر ہو گئے علم دین کو ہم نے خود زلیل کیا ہے ورنہ وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں دربار دہلی میں جب بادشاہ کے سامنے علماء گئے تو ان کو دیکھ کر بادشاہ خود جھک گئے اب بتلائیے کہ ان کے پاس کیا چیز تھی کونسا ملک تھا صرف یہ بات تھی کہ یہ عالم ہیں دین کے پیش وہ ہیں لیکن اگر ہم خود ہی بے قدری کرائیں تو اس میں کسی کا کیا قصور آگے سنو حضرت فرماتے ہیں اگر چندہ نہ کیا جائے تو مدرسے کیسے چلے اہل مدار اس کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو کام کیسے چلے میں کہتا ہوں تحریک عام میں کوئی مزائقہ نہیں اگر خلوص سے کام لیا گیا ہے تو اس تحریک کا بھی اثر ضرور ہوگا شرا کر دو عام ایک اعلان کر دیا گیا بتا دیا گیا بھائی مدرسے کو اس کی ضرورت ہے بھائی فلا کام کے لیے یہ ضرورت ہے فلا معاملے میں اتنی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے جو بھائی چاہے دے دے ہم جو ہے اس کو حضرت والا ہمارے بیانات میں فرما کرتے تھے بھائی وہ بینک میں وہ کھلی ہوئی ہے بوکن کھلی ہے جسے یہاں سے ٹرانسپر کرانا ہو آخرت کے بینک میں بوکن کھلی ہے امومی عنوان سے عزت باقی لیتی ہے دردر پہ جانا اور فاسق و فاجروں کے یہاں اور جو زلت کے جملے بولے اور جو تحقیر کرے علماء اور علماء دین اور اہل دین اور دین دینی مدارس کی ان سے چندہ لینا سنی آگے اور اگر اثر نہ ہو تو نہ صحیح ہر شخص اتنے کام کام مکلف ہے جو اس کے بس کا ہو آپ اپنا کام کر چکے کوئی نہیں دیتا مت دے کیا پیارا جملہ ہے ہر شخص اتنے کام کام کا مکلف ہے جو اس کے بس کا ہو آپ اپنا کام کر چکے کوئی نہیں دیتا مت دے دور رہا ہے کام کام تو بند ہو گیا میں کہتا ہوں کہ جتنا تھوڑا بہت ہو سکے کرو اور جو بدون بڑی رقموں کے نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دو اگر مدر سے مٹ بھی جائے تو مٹ جانے دو میں علماء سے کہتا ہوں کہ اس حالت میں اپنے گھر بیٹھو مزدوری کر کے کھاؤ کوئی آئے تو پڑھا دو کھانے کو نہ ملے تو اسی کونے میں مر جاؤ مگر ہاتھ مت پھیلاؤ کیا کیا بھتے ہیں کلیجہ موکو آتا ہے کہا بھئی سے علماء اور خدا تعالی کے سامنے کہہ دینا کہ جتنا ہم سے ہو سکا یا اللہ تعالی اتنا ہم نے کیا اس سے زیادہ کے لیے سرمایے کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھا جن کے پاس تھا انہوں نے دیا نہیں اس وقت ساری قوم کی گردنیں نپ جائیں گی مگر ہم نہیں پکڑے جائیں گے بارگاہ خدا بندی میں کیونکہ یا اللہ تعالی اگر ہم ایسا کرتے تو دین ظلیل ہو رہا تھا اس لئے ہم نے دین کی عزت کو بچایا یہ ہیں باتیں یہ ہیں حکمت بھری باتیں سنو جو حضرت مفتی تقیق اس خط میں تھا حضرت کا عنوان ہے اپنے اختیار قدرت میں جتنا ہو سکے اتنا ہی کام کرو ان صاحب کو یہی حسرت ہے کہ مدرسے کا کام گھٹ گیا اہل مدارس کہتے ہیں کہ اگر سوال نہ کیا جائے تو کام کیسے چلے ارے ہم کہتے ہیں کہ کام سے مقصود کیا ہے مدرسہ میں اشرا کر رہا ہوں مدرسہ چلانے سے مقصود کیا ہے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے چاہتے کیا ہو حضرت مجدد تانوی فرماتے ہیں کام سے مقصود کیا ہے رضا وہ تو نہیں گھٹی جب سو طالب علموں کی خدمت اختیار میں ہے پانچ کی کریں گے کام ہلکا اور ثواب وہی پھر غم کس چیز کا حدیث شریم میں ہے کہ جب بندہ بیمار پر جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرا بندہ معذور ہو گیا ہے جو نیک عمل یہ صحت کی حالت میں کرتا تھا اب بھی تم وہی لکھتے رہو دیکھ یہ ثواب وہی لکھا جاتا ہے حالانکہ عمل نہیں اگر ہم پانچ طلب آہی کی خدمت کی قدرت رکھتے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ اگر قدرت ہوتی تو سو کی خدمت کرتے تو ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ سو کی خدمت کرنے میں ملتا ہے بلکہ یہ تو اور بھی اچھا ہے دماغ بھی ہلکا رہا اور ثواب بھی پورا ملا کیا باتیں ہیں حکمت سے بھری اللہ اکبر اہل مدارش کو چاہیے بس خدا ہی پر نظر رکھ کر کام کریں آج کل کے ہدایہ اور چندے کسی نہ کسی خرابی کو ضرور مستلزم ہوتے ہیں اگر آبرو بگڑے یا دینے والے لینے والے کو عیزہ ہو تو وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کی طرف آنکھ اٹھائی جائے اگر علماء زبان کو چندے سے روک لیں تو اس طرح حق تعالی جی بے گمان پہنچائے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے جس کا جی چاہے آزمالے مجھے تو ہر روز تدربہ ہوتا ہے جب علماء حق تعالی کا کام کریں گے تو کیا حق تعالی ان کو بھول جائیں گے یہ میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں بیانات میں وہ تو سرکاری ملازم ہوں گے تو کیا سرکاری ملازم کو کفایت کا سامان نہ ملے گا انسان کو استغنا کی حقیقت اختیار کرنا چاہیے اس میں خود یا سر ہے کہ دنیا کھجی چلی آئے گی مگر خدا را مہد اس نیت سے استغنا نہ کرنا مہد اللہ واسط مستغنی بننا چاہیے اور کسی کے سامنے سوائے حق تعالی کے ہاتھ نہ پھیلانا چاہیے یہ طریقہ علماء نے چھوڑ دیا اسی وجہ سے ان کی بات میں اثر نہیں رہا بس خدا ہی پر نظر رکھیں حق تعالی اپنا کام کریں گے بس خدا پر توقل کر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ فاقعی نوبت آئے گی ہی نہیں کام کیجئے کام خود لوگوں کو متوجہ کر لیتا ہے مگر اللہ کے واسطے کیجئے یہ بھی نیت نہ رکھیے کہ لوگ رجوع ہوں فرمایا کہ اپنی ذات سے دین کی جو خدمت ہو سکے وہ کرے اگر چندہ نہ آئے نہ سہی اگر ہم لوگوں کے قلوب درست درست ہو جائیں تو صلب سالحین کے طرز پر دین کی خدمت کریں ان کو بڑے بڑے مکانوں کی ضرورت نہ تھی ہر عالم اپنے اپنے گھر پر درست دیتا تھا لیکن میں یہ رائے نہیں دوں گا کہ مدرس موقوف کر دیے جائیں مدرسوں کا وجود خیر عظیم ہے یہ موقوف نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے مگر اعتدال سے تو نہ گزرے میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر لوگ خالص نیت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے تو اپنے آپ ہی لوگ آ کر خدمت کریں گے کانپور میں جب میں پڑھاتا تھا تو مدرسے کی مسجد میں طلبہ کے لیے ایک حوض تیار کرانے کی ضرورت ہوئی اور روپیہ تھا نہیں سنو اے میرے بھائیو سنو مولوی عبد الرحمن صلی اللہ ہوں تم خاص سنو تمہارے خط کا جواب بیان کی شکل میں ہے یہ ہے طریق تمام مدرسے والے دماغ کے اندر اندر خیال کے بیچ میں بٹھا لیں جب میں وہاں پڑھاتا تھا تو مدرسے کی مسجد میں طلبہ کے لیے ایک حوض تیار کرانے کی ضرورت ہوئی اور روپیہ تھا نہیں اور کسی چچندہ مانگنے کو طبیعت نے گوارہ نہ کیا بس میں نے مدرسے والوں سے کہا کہ تم اپنے اختیار کا کام کر دو اور ایک جگہ متعین کر کے گڑھا لوگ دریافت کرتے کہ یہ کیا ہے ہم کہتے کہ حوض ہے جتنی ہمارے اندر طاقت تھی اور جتنا سامان ہمارے پاس تھا اتنا ہم نے کر لیا آگے اللہ تعالی مالک ہے دو ایک دن تو یوں ہی پڑا رہا اس کے بعد ایک دن محلے میں ایک بڑی بینہ مجھ کو اپنے گھر بلائے جو پہلے بھی کبھی بلائے کرتی تھی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک حوض تجویز ہوا ہے اس کا کیا انتدام کیا گیا ہے میں نے کہا کہ جتنا کام ہمارے اختیار میں تھا اتنا کرا دیا ہے کہنے لگی کیا تخمینہ ہے میں نے کہا پانچ سو روپیے کہنے لگی میں دوں گی میرے سوا کسی اور کی رقم نہ لگے اب اور لوگ آنے شروع ہو گئے کہ صاحب ہمارے پانچ روپیے قبول کر لیجئے ہمارے دس روپیے قبول فرمائیے میں نے کہہ دیا کہ ایک بی بی نے ایسا کہہ دیا ہے ہاں ایک سائیبان کی تجویز ہے کہ اس کے اوپر ڈالا جائے کہنے لگے تو پھر ہم اسی کے لیے دیتے ہیں چنانچہ اس طرح ہوت بھی تیار ہو گیا اور سائیبان بھی تیار ہو گیا تھوڑا سا کام شروع کر دینے سے کام قابو میں رہتا ہے ہم نے اپنے وطن میں ایک مدرسہ کر رکھا ہے مگر اس انداز سے کہ نہ کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دی جاتی ہے طلبہ سے صاف کہہ دیا ہے اگر توقل کر کے رہے تو رہے ہم ذمہ داری نہیں لیتے خدا تعالی نے دیا تو ہم دیں گے مگر باوجود اس استغنا کے مدرسہ اچھی خاصی طرح چل رہا ہے پیارو سمجھ گئے ہو اللہ ہمیں توفیق دے دے اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے دے اللہ ہمارے قلب میں اتنا توقل اور اعتماد اپنی ذات عالی پہ ڈال دے راسخ فرما دے کہ پھر یہ مدرسے دیکھیں گے آج میں کتنی مثالیں دوں گا بہت سارے مدرسے ہیں بہت سارے مدرسے سے چل رہے ہیں میرے خاص گھر والے بہت سے لوگوں کے مدرسے ہیں کبھی چندہ نہیں مانگتے اور کورونا کے زمانے میں بھی یہ وہ وبا جو آئی تھی اس زمانے بھی مدرسین کی تنخواہ پوری دیتے رہے پیارو یہ ہاں اصل پونجی اصل مایہ ہمارا ہے تعلق معا اللہ ہاں بس صلی اللہ نبی کریم وعلیٰ علیہ و اصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین